موسیقی دن پتی دن بردی ہوتے عام اوبھوکتا کا بجٹ بگڑتا جا رہا ہے کسانوں کو بھی ادھک مول کا بھار اٹھانے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے مہیں پیٹرول کی قیمت میں ادھک بڑھو تری کے چلتے اب کئی جلوں میں پیٹرول سو روپے کے اوپر تک پہنچ گیا ہے کیندر سرکار اور راج سرکار اس اور بلکل اپنا دھیان آکرسط نہیں کر رہی ہے ایک تو کورنا مہاماری کے چلتے لوگوں کو عارتھک تنگی کا بھار جھیلنا پڑ رہا ہے اور کیندر اور راج سرکار نے کی مہنگائی کی مار سے عام جنتہ کے اوپر بوز ڈال دیا ہے اسی بیچ بھاجہ پہ سرکار کے نیتہ اپنی راج نیتک گتویدیوں میں بیست دکھائی دے رہے ہیں مہیں ڈیزل اور پیٹرول کے مولوں میں لگاتا ہے بردھی کے بروت میں کانگریشیوں نے سانتی پوروبک بروت کیا بروت کا طریقہ گاندھی نیتی کے تحت ڈیزل پیٹرول ٹینک پر جو بہنچالک ڈیزل با پیٹرول لینے جا رہے تھے ان کو گلاب کا پھول دے کر سرکاروں کے خلاف اپنا بروت جتایا اور کہا جاگو گراغ جاگو جنتہ جاگو بہی کانگریشیوں نے کہا بیدیشا گنج باسودہ سے ہمارے سمبادداتا ربی چورشیا کی ریپورٹ اشپتال مریج پرچہ لے کر ڈاکٹر کے چیمبر کے باہر کھڑے رہے ڈاکٹر باہر کھڑے رہ کر بات کرتے رہے ڈاکٹر مشرا نے کبریج کرنے پر بھڑ کے میڈیا پر چکست سالہ آبیبستاؤں کے گھیرے میں مریج کا علاج بھگوان کے بھروسے سہر کے راجیب گاندی جن چکستک میں مریجوں کا علاج بھگوان کے بھروسے ہو رہا ہے یہاں کئی چکستک ایم جا سمبندی مسینہ بند پڑی ہوئی ہیں ای سی جی مسین خراب ہے سونا گرافی مسین کے کچھ میں تالہ لگا ہوا ہے ایک سرے مسین میں فیکچر تک نہیں نکلتے اس سے ساپ انداجہ لگایا جا سکتا ہے اسپطال کے پرباری کس طرح چکست سالہ میں اپنی روچی دکھا رہے ہیں بھئی اسپطال میں اکثر مریج او پی ڈی کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور ڈاکٹر اپنی سیٹوں سے ندارت رہتے ہیں نہ ہی کوئی ڈاکٹر کوٹ پہنتا ہے جس سے مریج ڈاکٹر کو پہچان کر علاج کے لیے ان کے پاس پہنچ سکے اسپطال کے حالت جاننے جب میڈیا کرمی اسپطال پہنچے تو ڈیوٹی پر ڈاکٹر دھنیش مشرا نے میڈیا کرمیوں کو کبریج کرنے سے روکا اور اپنا آپک ہو کر لڑنے کھڑے ہو گئے اس بات کی سکاہ جب اسپطال پربندن میں بی ایم او سے کی گئی تو انہوں نے سب مسین بند ہونے کی بات کہی تو بی ایم او ای سی جی مسین کے بسائے میں کوئی اوچھی جباب نہیں دے سکے اسپطال پربندن اسپطال کی آبیبستاؤں پر سوال اٹھنا لاجمی ہے ساتھ ہی ہم یہ بھی بتا دیں کہ اسپطال میں کار کرنے والے ڈاکٹر نیجی کلینک پر مریجیوں کو دیکھنے میں زیادہ روچی دکھاتے ہیں اسی جی مسین اسپطال میں نہیں ہونے سے جتارہ سے ہمارے سنباد داتا نیرین چوبے کی ریپورٹ چندیرہ میں چل رہا سورگیے رنجیت سنگھ بندیلا رجو راجہ کا اس مرتی میں کرکٹ ٹونیمنٹ کا ہوا سماپن سماپن کے دن چھتارپور اور ساہگڑ کے مد فائنل میچ کھیلا گیا جس میں چھتارپور نے 32 رجلوں سے جیت درج کی اس اپطار پر مکہ تیتی چھتریے بیدھائک ایبا پردیش مہامنتری بھاجپا حریشنکر کھٹیک پردوی پورو بیدان سباسے شریمتی روشنی یادا اور سرپن شریمتی پریتی شرما بغیرہ وہاں پر پہنچے پٹیریا مکہ استباری دیبی لال کھوڑ دو بغیرہ نے سمس چندیرہ ایبا چھتر باسی رہے موجود حریشنکر نے کہا کہ کھیل کھیل کی بھابناؤں سے کھیلنا چاہیے ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے پچھلے برس ساگٹ ٹیم نے فائنل میچ جیتا اس بار اوب بجیتا رہی کھیلانیوں کو ہتاس نہیں ہونا چاہیے پچھلے